آج کے سبق میں آپ نون ساکن اور تنمین کے احکامات کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی اتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون ساکن اور تنمین کے احکامات میں سے چار حکم ہیں یعنی اس کے چار قائدے ہیں یاد رکھیے کہ جب نون ساکن اور تنمین الفاظ میں آتے ہیں تو ان کے بعد مختلف حروف آتے ہیں اس لئے ان کے مختلف قوائد ہیں اور ضابطیں ہیں آج جو آپ قائدے پڑھیں گے ان میں ہیں نون ساکن اور تنمین کے سب سے پہلا قادہ ہے اظہار حلقی دوسرا ہے ادغام اقلاب اخفاء حقیقی اظہار حلقی ادغام اقلاب اخفاء حقیقی یہ استلاحی جو نام ہے ان کو آپ شروع سے ذہن نشین رکھئے تاکہ جب ہم قرآن پاک کو شروع کریں گے تو وہاں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو اس وقت آپ کے پھر ذہن میں ہونا چاہیے کہ اظہار حلقی کا کیا معنی ہے ادغام کسے کہتے ہیں اقلاب کسے کہتے ہیں اخفاء حقیقی کسے کہتے ہیں آئے سب سے پہلے جو سبق ہے وہ صرف آپ کو اظہار حلقی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اظہار حلقی کیوں کہتے ہیں نون ساکن اور تنمین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اچھی طریقے سے یہ غنہ وغیرہ نہیں بناتے ہیں بلکہ مخرج پر پہنچ کر اس کو اچھی طرح مخرج سے نکال کر آگے جلدے سے نکل جاتے ہیں اور یاد رکھئے حروف اظہار ہیں چھے کتنے ہیں چھے حمزہ حمزہ عین غوین خو یہ چھے آپ یاد رکھئے گا کہ جب بھی یہ نون ساکن اور تنمین کے بعد ان میں سے کوئی آ جائے حروف اظہار میں سے تو اس وقت وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اب مثالیں لیں کہ نون ساکن کی مثال ایک کلمے میں بھی ہوتی ہے دو میں بھی لیکن تنمین کی ہمیشہ دو کلموں میں مثال آئے سب سے پہلے حرف ہے حمزہ حمزہ کی مثال نون ساکنہ میں ایک کلمے کی ین آونا ین آونا اب دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا لہٰذا نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ین آونا ین آونا اب نون ساکنے کی مثال دو کلموں میں من آمانا من آمانا من آمانا من آمانا تنمین کی مثال دو کلموں میں جناتن الفافا جناتن الفافا اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے خروف حلقی میں سے وہ ہے ہا اس کی مثال ایک کلمے میں جب نون ساکن ہو من ہا جا من ہا جا من ہا جا من ہا جا اور دو کلموں میں من ہا جا من ہا جا من ہا جا من ہا جا اور تنمین کی مثال دو کلموں میں جروفن ہارن جروفن ہارن جروفن ہارن جروفن ہارن حمزہ ہو گیا ہا ہو گیا اس کے بعد ہے تیسری مثال عین تیسرا عین جو حرف ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے اب نون ساکن کے بعد عین آ گیا نون پر ہم نے اظہار کیا نون کو ظاہر کرتے پڑا دو کلموں میں مثال نون ساکنے کی اور دو کلموں میں تنمین کی مثال سمیعن علیمن دیکھیں یا تنمین جو نون اظہار ہوتا یہاں تو اچھی طرح اظہار کریں گے ہم سمیعن نہیں کرنا یا سمیعن یہ بھی آواز غلط ہے سارا دار و مدار اس کی نتق کا جو ہے وہ آواز پر ہے لہذا جو آواز جہاں جس حرف کی جیسے نکلتی ہے اس کو آپ جن نشین کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہوگی سمیعن علیمن سمیعن علیمن آپ نے حروف اظہار میں سے تین کی مثالیں سننی حمزہ ہا اور عین کی اب باقی ہیں ہا وین خوا اب تینوں کی مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں دیکھئے نون ساکن کے بعد ہا آگیا تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کے مخرج کو ین حیتو نا ین حیتو نا یہ تھی مثال ایک کلمے میں نون ساکن کی اب نون ساکن کی دو کلموں میں فَإِنْ حَاجُكَ فَإِنْ حَاجُكَ اب تنمیع کی مثال جو ہمیشہ دو کلموں میں آتی ہے عَلِي مَنْ حَكِيمًا عَلِي مَنْ حَكِيمًا عَلِي مَنْ حَكِيمًا عَلِي مَنْ حَكِيمًا اس کے بعد ہے غوین فَسَيُنْ غِضُونَ نون ساکن کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا فَاسَيُنْ غِضُونَ اب دو کلموں میں مثال نون ساکن کی من غلن اب تنمین کی مثال دو کلموں میں عزیز غفور عزیز غفور اب آخری جو حرف تھا حروف حلقی میں سے وہ ہے خو نون ساکن کے بعد اگر ایک کلمے میں آئے تو یہاں اس کا اظہار ہوگا دو کلموں میں نون ساکن کی مثال اب تنمین کی مثال دو کلموں میں تو یہ تھیں وہ مثالیں جو اظہار حلقی کے بارے میں آپ نے پڑھیں چھے حروف بھی آپ نے سمجھ لیے یہ چھے حروف حروف حلقی ہیں جب بھی نون ساکن اور تنمین کے بعد آ جائیں تو یاد رکھیں وہاں نون کا اظہار ہوگا اللہ تعالی ہمیں صحیح سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین